سب سے پہلے کمار کندن میں آپ کا رکھ کروں گا کیونکہ دلی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ممبئی میں تو لگاتار آنکڑے بڑی رہے تھے اب دیش کی راجدانی دلی میں بھی تیزی سے آنکڑا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کتنی بڑی چنتہ کا سبب اور کس طرح کے اوپائے اس وقت گراؤن پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں سرکار کی چنتہ کافی زیادہ ہے اور ڈی 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 ری کے بقاعدہ بھولای گئی تھی اور اس بیٹھنی آمنے کئی سارے ندرو لیے گئے جس میں دلی میں ہولی اور شبہ برات کو بھرنانی سے سارودینک جہوں پر پرہج کرنے کی بات کی گئی اس کے علاوے گورنمنٹ میں بھی سپیشل اپوائنٹمنٹ پھر سے شروع ہو گئے ہیں 1994 بیچ کے آئے اس آفیسر کو ہیلتھ میں سپیشنل ڈیوٹی پہ ڈالا گیا ہے یہ سب تو سرکاری انتظام ہوئے لیکن دوسری طرف گراؤنڈ پہ جو بازار ہیں ان بازاروں میں ایسے لوگ جو نہیں مان رہے ہیں ان کا چالان کٹنا پھر سے شروع ہو گیا ہے جو میسیب لیول پہ چل رہا ہے الگ الگ جگہوں پر اور خاص کر کے بھیڑ بھار والے علاقے جیسے صدر وزار ہو گیا چاندی چک ہو گیا سروزنی نگر ہو گیا یا ریلوے سٹیشن ہو گیا ان جگہوں پر سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسری چیزوں کا کیسے پالن کیا جائے اور خاص کر کے جو لوگ ماسک نہیں لگا رہے ہیں اس پر سرکار بہت گمبیر ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہسپیٹل انفرارسٹریکچر جو پہلے ایک طریقے سے دھیرے دھیرے وہ پرائیویٹ اوپی ڈی اور دوسری چیزوں میں کنورٹ ہو رہا تھا اس کو پھر سے کوویٹ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے ڈلی میں ایک جمبو ہسپیٹل بھی بنایا گیا تھا آئی ٹی بی پی کی مدد سے آپ کو یاد ہوگا چھترپور میں اس کو پھر سے شروع کیا جا رہا ہے کیکہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ مریضوں کو ہمارک سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی خاص کر کے سرکاری ہسپتالوں میں بیٹس کی سنکھیا ایک بار پھر سے بڑھائی جا رہی ہے موجود ہیں ڈائریکٹر رہ چکے ہیں ہیمز کے ڈاکٹر مشرا کس طرح سے آپ اس استطیق کو انیلائز کریں گے پچھلے سال 571 کیس آنے کے بعد ایک شخص کی جان جانے کے بعد کمپلیٹ لوگ ڈاؤن دیش میں لگا دیا گیا تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں پچاس ہزار سے زیادہ ماملے ہمارے سامنے ہیں دو سو اکیابن لوگوں کی موت ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا واقعی کمپلیٹ لوگ ڈاؤن دیش میں لگنا چاہیے اس استطیق کو دیکھتے ہوئے سمیر تھانکیو بہت بہت دھنیواد آپ کا اس ڈسکشن کو کرنے کے لیے چنتا جنک ہے جو آکڑے بڑھ رہے ہیں سبھی کیلئے اور ہم لوگ شروع سے یہ بات کہہ رہے تھے اور شاید اس پہ بہت کاریانون نہیں ہوا کہ ایک تو جو بھی ویدیش سے لوگ آتے ہیں ان کی نگرانی بہت میٹیکولس ہوتی تو بہت اچھا تھا شاید وہ نہیں ہوئی ایک تو یہ رہا اس کے علاوہ لوگوں نے یہ مان لیا ہے جب ڈس ہزار کیس ہو گئے ہم سب نے مان لیا ہے اور اس میں میں کہوں گا میڈیا نے بھی یہ مان لیا تھا کہ اب ہم زیرو کی طرف بڑھ رہے ہیں بڑھ زیرو آکڑا کبھی ہوا نہیں سو بھی نہیں ہوا ہزار بھی نہیں ہوا دس ہزار کیسز پرتی دن آ رہے تھے اور دس ہزار کیسز کم نہیں ہوتے ہیں اتنے بڑے دیش کے لیے بھی اور سب ہی لیکن دوسرا ویکسینیشن شروع ہوا اس سے بھی لوگوں میں تھوڑی سی ایک کمپلیسنسی آئی ایک ری ایشوریس آئی لیکن اس میں لوگ بھرم میں یہ پڑ گئے کہ ویکسین آنے سے سنکرمنٹ نہیں رکھ سکتا ویکسین لگوانے سے سنکرمنٹ رکھ سکتا ہے تو ہم نے دیکھا سواست کرمنی فرنڈلائن ورکرز کا بھی جو ویکسین ہیزٹینسی رہی کافی تعداد میں رہی بہت مہترہ میں رہی اور پچاس پرسنٹ ہم اچھیو کر پائے اب جب پیتالی سے ساٹھ اور ساٹھ سے اوپر کا شروع ہوا پہلی مارچ سے اس میں بھی اب دیکھیں آج میں جہاں پہ جس ہسپتال میں آتا ہوں وہاں پہ نیچے میں آیا تھا پچھلے ہفتے تک 10-15 لوگ ہوتے تھے بلکل یہ آنکڑا لیکن یہ آنکڑا لیکن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے سنکرمڑ کا اور ویکسینیشن میں اس طرح سے پارٹیسپیشن نہیں ہو رہا ہے جیسی کی امید کی گئی تھی بلکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مشرا اڈی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار